بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پارٹ ففٹی میں خوش آمدید آج کے پارٹ میں آپ کو گزوہ بدر کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس جنگ کی مکمل تفصیل بتائی جائے گی جو شاید ہی بہت کم جگہ پر آپ نے سنی ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اپنی قیمتی ریکومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا گزشتہ پارٹ میں آپ کو بتا چکی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک تجارتی کافلے پر حملے کی گرس سے روانہ ہوئے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشیرہ کے مقام پر پہنچے تو کافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ کافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سمان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قریش کا تجارتی کافلہ آ رہا ہے اس میں ان کا مال و دولت ہے تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے ادھر اس کافلے کے سردار ابو صفیان رضی اللہ علیہ وسلم تھے یہ قریش کے بھی سردار تھے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ان کی عادت تھی کہ جب ان کا کافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جسوسوں کو بیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بھی تھا چنانچہ ان کے جسوس نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی کافلے کو گھیڑنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یہ سن کر ابو صفیان رضی اللہ عنہ کوف زیادہ ہو گئے انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہ ہدایت دی تم اپنے اونٹ کے کان کار دو کجاوہ الٹ دو اپنی کمیز کا اگلا اور پچھلا دامن پھار دو اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے کافلے پر حملہ کرنے والے ہیں ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرقین جلد مدد کو آ جائیں وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا اب ابھی یہ مکہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں آدھ کا بننت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی تھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام لے آئی تھی یا نہیں روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے کچھ روایات کہتی ہیں ایمان لے آئی تھی کچھ میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا خواب بہت خوفناک تھا یہ ڈر گئی انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا خواب سنایا لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گے انہوں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے تم خواب سناو تم نے کیا دیکھا ہے آپ کا بننت عبد المطلب نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے یہاں تک کہ وہ اب تک کے پاس آ کر رکا اب تک مکہ موظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار پکار کر کہا لوگوں تین دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر آیا وہاں بھی اس نے پکار کر یہ افاظ کہے اس کے بعد وہ ابو کبیس کے پہاڑ پر چڑ گیا وہاں بھی اس نے پکار کر یہ افاظ کہے پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکایا پتھر وہاں سے لڑکتا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہو یہ قواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا قواب دیکھا ہے تم خود بھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عطبہ ملا یہ ان کا دوست تھا عباس رضی اللہ عنہ نے قواب اس سے بیان کر دیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں ولید نے جا کر یہ قواب اپنے بیٹے عطبہ کو سنا دیا اس طرح یہ قواب آگے ہی آگے چلتا رہا یہاں تک کہ ہر طرف عام ہو گیا مکہ میں اس قواب پر زور و شور سے کپسرا ہونے لگا آخر تین دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے حضرت عباس صفیان رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا وہ مکہ کی وادی کے درویان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا اے قریش اپنے تجارتی کافلے کی خبر لو تمہارا جو مال و دولت عباس صفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں جلدی مدد کو پہنچو اس تجارتی کافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگے جو مالدار تھے انہوں نے گریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر اُبھارنے لگے ایک سردار سحیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں کہا اے قریشیوں کیا یہ بات تم برداشت کر لوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں لہٰذا جنگ کے لیے نکلو جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے اس طرح سب سردار تیار ہوئے لیکن ابو لاحب نے کوئی تیاری نہ کی وہ آتکہ کے خواب کی وجہ سے کوف زدہ ہو گیا تھا وہ کہتا تھا آتکہ کا خواب بلکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا ابو لاحب خود نہیں گیا لیکن اس نے اپنی جگہ آس بن حشام کو چار ہزار درم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھی ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ سے روانہ ہوئے مدینہ سے باہر عطبہ نامی کوئے کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کو اس کوئے سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مسلمانوں کو گن لیا جائے سب کو گنا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا معاینہ بھی فرمایا جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن ختیجہ براب بن عازب عسید بن زہیر زید بن ارکم اور زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم شامل تھے جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاس رضی اللہ علیہ وسلم رونے لگے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے اس وقت ان کی عمر سولہ سال تھی روحہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا گننے میں ملوم ہوا مجاہی دین کی تداد تین سو تیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا یہ وہیں تداد ہے جو تعلود کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے تعلود بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے ان کی قیادت میں تین سو تیرہ مسلمانوں نے جالود نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی لشکر میں گھوڑوں کی تداد صرف پانچ تھی اونٹ ستر کے قریب تھے اس لیے ایک ایک اونٹ تین تین یا چار چار آدمیوں کے حصے میں دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں دو اور ساتھی بھی شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی خواہی ظاہر کرتے وہ کہتے اے اللہ کے رسول آپ سوار رہیں ہم پیدل چل لیں گے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اس کی رحمت سے بے نیاز ہوں یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح عجر کا کوہش مند ہوں روحہ کے مقام پر ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو پتہ چلا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے اور اٹھ نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی لیا اس سے کلی کی کلی والا پانی اونٹ والے کے برطن میں ڈالا اور اس کے موں میں ڈال دیا اونٹ فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا اس پر تھکاوٹ کے کوئی اثار باقی نہ رہے اس گزوے کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ میں ہی ٹھہہنے کا حکم دیا وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی عجر ملے گا اور جہاد کرنے کا بھی عجر ملے گا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا کائن مقام بنایا طلا بن عبید اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کے تجارتی کافلے کی خبر لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے ہی روانہ فرما دیا تھا روحہ کے مقام سے اسلامی لشکر آگے روانہ ہوا عرق زبیہ کے مقام پر ایک دہاتی ملا اس سے دشمن کے بارے میں کچھ ملوم نہ ہو سکا اب لشکر پھر آگے بڑھا اس طرح اسلامی لشکر زفران کی وادی تک پہنچ گیا اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے کافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی کافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے کسی بقائدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے اس پر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنی رائے دی حضرت مقداد رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے اس کے مطابق عمل فرمائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے آخری دم تک لڑیں گے حضرت مقداد رضی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے حضرت مقداد رضی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی حضرت ابو بکت صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریر کی ان کی تقریر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انساری حضرات کی طرف دیکھا کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا اب انساری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے چنانچہ حضرت سعید بن ماز رضی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے فرما برداری کریں گے ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثار ظاہر ہوئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اٹھو کوچ کرو تمہارے لئے خوش خبری ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا زفران کی وعدی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لئے بھیجا انہیں دو ماشکی پانی بھڑنے والے ملے وہ قریشی لشکر کے ماشکی تھے ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لئے بھیجے ہیں یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں اس دوران ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا کافلہ بچ گیا جبکہ اس کافلے کو بچانے کے لئے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنہ سامنا ہو گیا ادھر ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کافلہ تو اب بچ گیا ہے اس لئے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوڑ چلو کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئی ہیں لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ ہٹاؤ ڈالا پانی وہاں سے فاصلے پر تھا اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہو گئی جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے وہ اپنے پڑاؤں سے نکلنے کے قابل نہ رہے مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی بات کے لیے اُبھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے اُبھارا ہے تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام گموں سے نجات عطا فرماتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی کے قریب ترین ہو ہم وہاں ایک ہوس بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا ہم پانی کے دوسرے گڑے اور چشمے پاٹ دیں گے اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کی رائے بہت اندہ ہے اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آگے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑے بڑھنے کا حکم دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچھے کوئے پر ایک غوث بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیئے اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر عمل ہوا اس کے بعد سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو زی رائے کہا جانے لگا اس موقع پر حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رہش بنا دیں رہش خجور کی شاکوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے آپ اس میں تشریف رکھیں اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان جنگ کا معاینہ فرما سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرقوں میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آسکے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ سن کر ہم میں سے ابو بکت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جررت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نپٹنا ہوگا حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے ان جراد مندانہ اپاس کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم بھی اس سائبان کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعید بن ماز رضی اللہ علیہ وسلم بھی انساری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر ممور تھے غزوہ بدر کا بقیہ حصہ ہم نیکس پارٹ میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جس کو مکمل تفصیل سے بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ پارٹ 51 میں غزوہ بدر کا باقی حصہ بیان کیا جائے گا ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا